موسیقی کچھ شخصیات اپنے ماحول اور معاشرے کی بندشوں سے بے نیاز ہو کر پرواز کرنا چاندی ہیں تمام مشکلات کے باوجود ان کی پرواز آفاقی ہوتی ہے شہید مظفر علی گرمانی ایسی ہی ایک پاکیزہ شخصیت تھے جو انیس سو ساٹھ میں کراچی کے ایک خوجہ کھرانے میں پیدا ہوئے اور بلکل عام سے ماحول میں پروان چڑھے لیکن ان کی آرزویں اور اومنگیں بہت بلندی شہید ان پاکیزہ افراد میں سے تھے جو اسلامی انقلاب کی کامیابی سے پہلے ہی اس کی فکر سے نہ صرف پوری طرح آگاہ تھے بلکہ شدت سے اس کے حامی بھی تھے انقلاب کی کامیابی کے بعد ان کے لیے راستہ اور بھی واضح ہو گیا جس نظام کو دیکھنے کا خواب ان کی آنکھوں میں چمک رہا تھا وہ حقیقت بن کر دنیا میں چکمگانے لگا انتظار امام زمانہ علیہ السلام کے جذبے سے سرشار یہ پاکیزہ جوان صبح و شام نوجوانوں کے دلوں میں انقلابی فکر پیدا کرنے میں جھٹ گیا ماتمی انجمنوں کو یکجا کیا تبلیغاتی مرکز قائم کیا پورے ملک سے مخلص اور انقلابی علماء کو ڈھونڈ کر ان کے لیے ایک مناسب لیٹ فارم مہیا کیا کہ جہاں وہ اسلام خالص کی تبلیغ کر سکے ایک ایسے تعلیمی مرکز کا قیام ان کا خواب بن جگا تھا کہ جہاں مکتب آل محمد کے ماننے والے دینی اور دنیاوی مہارتوں سے لیز ہو کر میدان عمل کے لیے تیار ہو سکے شہید اہل بیت سے خاص انس رکھتے تھے محرم کے دنوں میں بڑے غم ساتا رہتے ذکرِ مسائب کے دوران عجیب انداز سے گریا کرتے جب بھی حلقے کے جوانوں کے درمیان مسائب یا نوحہ خانی کرتے تو شدتِ غم سے ان کی زبان پر لکنت داری ہو جاتی ازاداریہ سیدو شہدہ کو با مقصد بنانے کے لیے ماتمی انجمنوں کے جوانوں کی فکری ترقی پہ کام کرنا شروع کیا راتوں کو اکثر سڑکوں پر ہونے والی یہ نشستیں مقبول ہوتی چلی گئیں اور ان کے حلقے ارادت میں داخل ہونے والے نوجوانوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا گیا ہم فکر افراد کی ایک بڑی ٹیم تیار ہونے کے بعد آپ نے کم و بیش دو سو سمینار منقد کروائے جس کے نتیجے میں ایک طرف علماء کو حقیقی اسلام پیش کرنے کا موقع ملا اور دوسری طرف عوام بیتار ہوتے چلے گئے اس سب نے دین دشمنوں کی نیندیں حرام کر دی دھمکیوں اور بدگوئیوں کا سلسلہ پڑ گیا یہاں تک کہ اس عاشق اہل بیت کو جو کھارہ در امام بارگاہ پر تین طرف سے ہونے والے پتھراؤ کا تنے تنہا مقابلہ کرتا رہا اور جس نے بہتر تابوتوں کا جلوس انتظامیاں سے ٹکر لے کر نکلوایا اسے ازاداری کا مخالف کہا جانے لگا شہید کی ذات میں سادگی اور بے باقی کی صفات بہت نمائی نظر آتی ہے سیکڑوں خاندانوں کو مالی معاونت کرنے کے باوجود ان کا رہن سہن آخر تک بہت سادہ رہا اور اسی طرح پوری جرعت سے حق کہتے تھے اور اس کے نتیجے میں ہونے والی ملامت کی ذرہ برابر کوئی پرواہ نہیں کرتے شہید کے ساتھ ہی انہی صفات کے سبب انہیں حضرت ابو ذر غفاری سے تشبیح دیا کرتے تھے اور شاید یہی دو صفات ان کے لیے شہید ربسہ کی تیسری صفت یعنی شہادت سے ملحق ہونے کا باعث بنی متوسط خاندان سے تعلق کی بنا پر شہید کو جلد ہی مکتبی تعلیم سے دست بردار ہونا پڑا لیکن علم نے ایک نور کی صورت شہید کے پاکی ذات دل میں جگہ بنا لی تھی ایک دوست روایت کرتے ہیں کہ سفر زیارت کے دوران جب شہید کی ملاقات آیت اللہ جوادی آمولی سے ہوئی تو انہوں نے شہید کی باتیں سن کر فرمایا کہ کچھ افراد کو خدا اپنی جانب سے علم ادا کرتا ہے گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ان افراد میں شامل ہیں شہید اس قدر دلیر اور درد مند تھے کہ ایک مرتبہ کچھ شیعہ نوجوانوں کو اغوا کر لیا گیا تو شہید نے پیتالیس دنوں تک مسلسل کوشش کر کے انہیں ڈاکووں سے چھڑوایا رہائی کے بعد ان نوجوانوں کو دیوانا وار شہید سے ملتے دیکھ کر مقامی قبیلے کا سردار جو اس معاملے میں سالس بنا ہوا تھا شہید سے پوچھنے لگا کہ ان میں سے آپ کا بھائی کون ہے شہید مسکرائے 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 بولے کہ یہ سب میرے بھائی ہیں پھر جب اسے معلوم ہوا کہ شہید نے محض مولا علی کی محبت میں ان نوجوانوں کے لیے اتنی بھاگ دوڑ کی ہے تو وہ شہید کے اخلاص کا گرویتہ ہو گیا شہید نوجوانوں سے اکثر کہا کرتے تھے کہ اپنے آپ کو سستا مت بیجو خدا تمہیں مہنگے داموں میں خریدنا چاہتا ہے اپنی زندگی کی تمام مشکلات میں امام رضا علیہ السلام کو اپنی امید قرار دیتے اور امام ہی سے متوصل ہوتے اور بلاخر امام رضا علیہ السلام نے اپنی ولادت کے روز ان کی باقی ذار روح کو اپنی آغوش میں سمیٹ لیا اور پانچ فروری دو ہزار ایک کو امام زمانہ علیہ السلام کا یہ مخلص سپاہی اپنے باوفا ساتھی نظیر عباس کے ساتھ اپنی محنت کا صلح حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا بے شک خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے وجود کی امانت کامیابی کے ساتھ خدا کی طرف لوٹا دیتے ہیں موسیقی